دتیا زلے میں ربی کی بوونی کے لیے ڈی اے پی خاد کی کمی سے کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہیں اوپس انچالا کرشی زلے میں دو ہزار مٹرک ٹن ڈی اے پی اپ لپ دہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں زلے میں پندہ نومبر سے یہوں کی بوونی شروع ہو جائے گی خاد کو لے کر منگلوار کو کسانوں نے سڑک پر جام لگا دیا تھا جس کے بعد سبلائن پلسانہ سے خاد کے لیے پرچی وطرت کی جا رہی ہے پرچی کے مادہم سے کسانوں کو گودام سے خاد دیا جا رہا ہے کسانوں نے کہا کہ کاؤنٹر بڑھائے جانے چاہیے تاکہ کسانوں کو پریشانی نہیں ہونا پڑے موجود ہے دتیا سبلائن تھانے میں اور سبلائن تھانے میں آج کسان پہنچے ہیں خاد کی پرچیاں لینے کے لیے مدبردیس سرکار بھلے ہی تمام پریاس کر رہی ہے کسانوں کو کوئی پریشانی نہیں آئے لیکن لوکل میں جو عدیقاری بیٹھے ہیں ان کی لاپروہی کی کارڑ کسانوں کو خاد نہیں مل رہا ہے جلا کلیکٹر سے لے کر کسی بیواق کے تمام عدیقاری بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ کسانوں کو خاد کی کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن اگر جمینی حقیقت ہم دیکھیں تو کسان یہاں کتار بد دو کر صبح چار بجے سے ہی بینا کچھ کھائے پیئے اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں اور پرچیاں لینے کا انتجار کر رہے ہیں انہیں کسانوں کے بیچ ہم پہنچے ہیں ان سے جانیں گے آکھر کیا سمسیاں ہے جو صبح چار بجے سے گاؤں سے آنا پڑتا ہے کیا دکت ہے سر دو تین دن سے آ رہا ہے کھاتے نہیں مل رہے ہمارے بینا کلیو کی آتے ہیں روٹی بھی نہیں کھاتے ہیں اور تین دن ہو گئے آج نہ پرچی دیدی نہ ٹوکر سمبندیت بیواق کا کہنا ہے یا بڑے عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ کھاتے ہیں لیکن کیوں نہیں مل رہا ہے جہی کہہ رہا ہے کہ کل آنا کل ملے گی پرچی دو تین دن ہو گئے ہمیں نہ پرچی مل رہی نہ کتنے کاؤنٹر ریاں لگائے ایک ہی لگا ہے بھی تو تو نشط طور پر برساسن کی کہنا کئی لاپروائی ہے اتنا بڑا جلا ہے اتنے لوگ آتے ہیں اگر دتیہ نگر کی ہم بات کریں تو ایک ہی کاؤنٹر لگایا گیا ہے باؤنی کے ٹائم پر ڈی اے پی کا اتھی آوستق مانا جاتا ہے اور وہ کھاد نہیں ملتا ہے تو کہیں نہ کنی کسان اپنی باؤنی کے لیے دیری ہوگی جس سے فصلوں میں باری نقصان ہوگا ہم آپ کو دیکھانا چاہیں گے یہ جو بڑی بڑی کتارے لگی ہوئے ہیں یہ کتارے کیول کھاد کے لیے ہیں اور صبح چار بجے سے بھلے آدھی راست سے یہ کسان پہنچ جاتے ہیں اور اپنی باری کا یہاں انتجار کرتے ہیں اب دیکھنے والی باتیاں ہوگی کہ آخر ان کسانوں کو کب تک پریشان ہونا پڑے گا ان کسانوں کو آخر اسی طرح لگنا پڑے گا یا جلا پرساسن ان کی لیے خاد کی کوئی ٹھوس ووستہ کرتا ہے راجی مصرا آئین ایج نیوز دتیا لگ بک دس ہزار ایم ٹی یوریہ رکھا ہوا ہے جو کی بطرنگ چل رہا ہے اور ڈی اے پی ہمارے پاس جلے میں دو ہزار ایم ٹی ڈی پریابت خاد اپ لفد ہے جو کی کسانوں کو بطرن کیا جا رہا ہے اور ڈی اے پی کے بھی ہمارے پاس لگ بک تیرہ چودہ سو ایم ٹی خاد رکھا ہوا ہے ڈی اَب تُون وصی everyday ڈی اے پیر każ々 Bonjour بک آپ شکرے جو یہاں avec ڈی ایم ٹی ڈی ایم ٹی ڈی ایم ٹی